وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے کہا جان نکالا دروازے پر گر کے مر گیا تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رہم بھی آئے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ کہا یہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سور ہوگی کچھ بہ گئے وہ بچ گئے اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی تو مجھے بچے پہ رہم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رہم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہ نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رہم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میری مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی